گوڈ مورننگ فرینڈز ہم میت کرتا ہوں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سبی لوگ خوش و خورم ہوں گے دوستو آج ہم موٹاپی کے مطلق جانیں گے کہ اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے یہ صرف دعائیوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا اس کے مطلق کوئی اکسرسائز یا کوئی غزہ استعمال کی جا سکتی ہے دوستو ہماری اس چینل فیملی ڈاکٹر آن لین پارٹ جو لوگ نئے آئے ہیں وہ ہماری اس چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو باج کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ ہماری اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو لوگ ڈاکٹر کی فی صدا نہیں کر سکتے بلکل فری میں میڈسن حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں دوستو موٹاپا ایک بہت ہی عام مرس ہے ہر دسمہ بندہ اس سے پریشان ہے کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں بہت سارے لوگ تو ریگولر میڈسن کا استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کی بیماریوں کے وجہ سے جس کی وجہ سے بندہ موٹاپ بجاتا ہے اور بہت سارے لوگوں میں خوراقی بے اہددالیاں ہوتی ہیں ہوتلز کا کھانا کھانا کھانے میں کچھ ایسی چیزیں استعمال کرنا جو بندے کو موٹاپے کی طرف دے جا سکتا ہے اس کے لیے کچھ میں آپ کو خوراق بتاؤں گا اور کچھ اس کے لیے میڈسن ہے ہومیوپیتھے کی میڈسن بے ضرر ہوتی ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اس لیے موٹاپے کے لیے ہومیوپیتھے کی میڈسن استعمال کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ منڈ ہوگی دوستو جب ہم صبح صوری اٹھتے ہیں تو صبح اٹھ کے نہار مو آپ پانی کا استعمال دیا کریں پانی آپ کی باڈی کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہر چیز کھانے پینے سے پہلے آپ نے صبح اٹھ کے پانی کے ایک یا دو گلاس پھئی پانی استعمال کرنے سے آپ کی باڈی کی پانی صفائی کر دے گا باڈی ساف ہو جائے گی اس کے بعد جو ہمارے فیٹ ہوتے ہیں جسم کے وہ پانی ان کو برن کرنے میں مدد دیتا ہے اگر فیٹ پرن نہ ہوں تو ہمارے جسم میں کیلوریز بڑھیں گی اور موٹاپا پیدا ہو جائے گا تو دوسری بات صبح اٹھ کے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ جتنی بھی ہو سکے آپ واق ضرور کیا کریں کیونکہ واق بہت ضروری ہے اگر آپ باہر ریگلر نہیں جا سکتے تو آپ گھر میں بھی واق کر سکتے ہیں مسئل صبح پہ رہاپ اٹھے کوئی آپ کی کال آگئی کال آتے ہی کال آپ بیٹ پہ یا صبح پیٹ کر نہ سنیں تو کال آپ چلتے پھرتے گھر کے سہن میں ٹیرس پہ کہیں بھی سن سکتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی ساری رات باڈی ایک جگہ پہ پڑی رہنے کی وجہ سے جب باڈی صبح اٹھ کے آپ حرکت میں لائے گی کہ آپ کی باڈی میں پاور بھی آئے گی اس سے فیٹ پرن کرنے میں بھی مدد ملے گی تو تیسری بات یہ ہے کہ آپ صبح صبح کو پروٹین کا استعمال ضرور کیا کریں پروٹین کا استعمال کرنے سے ہمارے پیٹ جلدی بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں خوراپ کے کنٹرول کے مطابق کھانی پڑتی ہے پروٹین میں آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں دہی کا استعمال کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے یہ آپ کے موٹاپے کو بھی کنٹرول کرے گا اور آپ کی باڈی کو طاقت بھی دے گا جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے دوستو ہومیوپیتھک میں بہت ہی اچھی اچھی میڈسن ہے موٹاپے کے لیے لیکن جو میلے تجربے کی میڈسن ہے وہ فائٹولاکہ بیری فائٹولاکہ بیری یہ شوابے کی میڈسن ہوتی ہے اس کی ایک گولی صبح ایک تپیر اور ایک شام تین ٹائم میں آپ نے کھانی دو سے تین مہینے آپ یہ جو میں نے آپ کو ٹپ سپتائیں اس پہ عمل کرنا اور ساتھ سے میڈسن کھانی بفضل خدا آپ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے یہ جو فائٹولاکہ بیری میڈسن ہے یہ آپ کے موٹاپے کو کنٹرول کرے گی اور آپ کے بے اتدالی کو ختم کر کے ایک اتدال پر لائے گی اور جو جو میڈسن ہے بلکل بے ضرور ہوتی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا نہ گرتوں پہ ایفیکٹ ہوگا نہ چکر پہ اس لئے یہ بہت ہی سود احمد میڈسن ہوتی ہے خورٹ بلیس تو آہ